آپ کی طریقہ سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بلک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں کو بات بنتی ہے ملے جوہزن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں اگر آپ کی مرضی تو نات بنتی ہے حضور آپ نوازیں کو بات بنتی ہے موزد عزیم آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا باتیں پرانی ہیں لیکن کرم نے آئے آمد مصطفیٰ مرحبا 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 کا کہہ مطلب ہے پوش آمدی جی آئیم ویلکم کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا واقع ہے میرے نبی کی پیدائش آپ کی پیدائش کا فائدہ چیوٹی سے لے کے حقیقت کو ہے کائنات کے ذرے ذرے کو ہے مشلیوں کو ہے چرند پرند کو ہے ترکتوں کو ہے تریب مکانوں کو ہے ہندووں کو ہے سکھوں کو ہے یوہدیوں کو ہے حیسائیوں کو ہے اور جو ملاد مصطفیٰ پشیر کو بھی درد کے فتوے لگاتا ہے اسے بھی آپ کی پیدائش سے پہلے جب لوگ گناہ کرتے تو گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ناصل ہو جاتے پتھروں کی بارش ہوتی سارے انسان بھی مر جاتے جانور بھی مر جاتے مشلیوں بھی مر جاتے درخت بھی ٹور جاتے مکان بھی گر جاتے ہر چیز تواہو برباد ہو جاتی کچھ بھی نہ بچتا لیکن جب سے میرے نبی کی پیدائش ہوگی اللہ نے عذاب اٹھا لی بارشیں آتی سلاب آتے دخان آ جاتے لوگ زمین میں دسا دیے جاتے کڑک پڑتی کہ لوگ زمین پہ گر جاتے ان کے سر پڑ جاتے کچھ بھی نہ بچتا سب کچھ ختم ہو جاتا بندوں کی شکلیں بدل جاتی کوئی کتہ بن جاتا کوئی بلہ بن جاتا کوئی سور بن جاتا توبہ کر دروازہ بند ہو جاتا لیکن جب سے میرے نبی کی پیدائش ہوگی ہے جو عذاب اٹھا لی صدقِ طیبہ کے عذاب آتا نہیں ہم پر شہرِ محبوب نے آدم کو بچا رکھا سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لفظہ شہو گئی ان کی جان کے مطابق اللہ تعالی نے ان پر مہی عبا کو جنہ سے نکال دیا مہی عبا کئی اور آدم علیہ السلام کئی اور آدم علیہ السلام شرمدگی کی وجہ سے تین سو سال تک نگاہیں نچی ڈال کر آنسو بھاتے رہے ربانا ظلمنا نفوسانا کہتے رہے لیکن معافی نہ ملی چلتے چلتے جبلِ رحمت پہ چلے گئے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اب تیری پاس ہو گئی ہے اگر تو یہ فکرہ کہہ دے ابھی تیری بخشش ہو جائے گی ہاں یا اللہ تعالیٰ فرما فرمایا تو اتنا ہی کہہ دے کہ یا اللہ بحرمتِ نامِ محمد مجھے بخش یوں ہی آدم علیہ السلام نے میرے نبی کے نام کا واسطہ دیا ان کی توبہ قبول ہو گئی ماہی اقو بھی مل گئی پوش ہو کے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ محمد کون ہے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سن اگر محمد کو پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے آپ ہوتے آپ کے والدین ہوتے آپ کے بیوی بچے ہوتے یہ نسل انسانی ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا تو ملاد مصطفیٰ کا کرم اے ہندو صاحب یہ تجھ پہ بھی ہے یہ سکھ صاحب تجھ پہ بھی ہے حیسائی صاحب تجھ پہ بھی ہے اے ملاد مصطفیٰ بھی شرک و بطر کے بطوے لگانے والے تجھ پہ بھی ہے کوئی مانے نہ مانے میرے نبی کی عطا سب پہ ہے پھر فرمایا آدم سن اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا اگر یہ کائنات نہ ہوتی یہ زمین و آسمان ہوتے یہ صورت چاند ستارے ہوتے یہ بہاریں ہوتی یہ خوبصورت نظارے ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آپ اور میں جو کھا رہے ہیں اور اس دنیا میں بس رہے ہیں یہ ملاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے پھر فرمایا آدم سن اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر رب ظاہر نہ ہوتا تو یہ قرآن مجید ہوتا یہ مسجد نبی ہوتی خانہ کعبہ ہوتا یہ اسلام ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا تو ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے پایا نہیں میرے نبی کا ملاد اللہ نے خود بنایا ہے جب آپ کی پتائش ہونے والی تھی اللہ تعالی نے آسمانوں کے ستارے اتنے قریب کر دیئے ایسے لگتا تھا جیسے اوپر ہی گر جائیں نور نکلا کشبو نکلی ساری کائنات روشن اور منور ہو گئی امہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے مکہ میں بیٹھے ہوئے بسرہ میں اوٹوں کی روشن کر دنے دیئے شام کے محلات دیکھ لیئے کینگرے گر گئے بدھ کر دے گر گئے آتش کر دے بجھ گئے جنتی بی بیاں آ گئیں مائی امہ آمنہ انہیں جانتی نہیں تھیں ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کون ہیں مائی حوا رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے کہ میں مائی حوا ہوں یہ آپ کیوں آئی ہیں فرمایا کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا تھا ہم اجڑ گئے تھے میرے خانہ اللہ سے معافی مانتے رہے لیکن معافی نہ ملی اس حسدی کے نام کا غاستہ دیا تو ہمیں معافی مل گئی میں اس حسدی کی زیارت کرنے آئی ہوں جس حسدی کے صدقے نام کے صدقے میرا قرد بسا ہے دوسری بی بی سے پوچھیں جی آپ کون ہیں اور کیوں آئی ہیں فرمایا کہ میں مائی آجا ہوں جی آپ کیوں آئی ہیں فرمایا کہ ہم نمرود کے شہر میں رہتے تھے میرے خامد عبراہیم علیہ السلام نے اس کے بودھ توڑ دیے تو مقتمہ چلا ان کو آگ میں پھینک دیا گیا آگ سلامتی والی تھنڈی ہو گئی عبراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آگ نے کیوں نہیں جلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبراہیم علیہ السلام تیری پیشانی میں نورِ مصطفیٰ تو میں توسستی کی زیارت کے لیے آئی ہوں جس نور کے صدقے میرا گھر بسا ہے میں بیوہ ہونے سے بچی ہوں میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کیوں نہیں میں سستی کی زیارت کر رہا ہوں جس نور کے صدقے میرا گھر بسا ہے پھر تیسری بی بی سے پوچھا آپ کو انہیں فرمایا کہ میں مائی مریم ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں جی آپ کیوں آئی ہیں فرمایا کہ میرا بیٹا بڑی عظمت والا تھا وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا کوریاں کو جواہ دیتا تھا بڑی عظمتیں تھی لیکن ان کی ایک دعا تھی وہ کہتے تھے اب میں جانے والا ہوں دنیا کا سردار آنے والا ہے ان کے سامنے میری اتنی حیثیت بھی نہیں کہ ان کے بوٹوں کے تصمیح کھولتے ہیں تو میں تو سستی کی زیارت کے لیے نہیں ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پھر اور عزم پیغمبر بھی ان کے سامنے بوٹوں کے تصمیح کھولنے کی حیثیت نہیں رکھتا میں کیوں نہ ان کی زیارت کر رہا ہوں پھر اور بی بی سے پوچھے یہ آپ کون ہیں فرمایا کہ میں فیراؤن کی بی بی آسیاں ہوں فیراؤن مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن انہوں نے یہ مسلمان ہوئے تھے پوچھا آپ کیوں آئی ہیں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والا نبی تھا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتا تھا بڑے موجزیں عطا ہوئے تھے عصاد ان کے پاس تھا زمین پہ پھینکتے تھے سام بن جاتا تھا جادو گرہ کے سامنوں کو کھا جاتا تھا پتھروں پہ مارتے تھے چشمیں پر جاتے تھے پانی پہ مارتے تھے رستے بن جاتے تھے ان کی بھی ایک دعا تھی وہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھ سے میری نبوت لے لے مجھے عمد محمدی کا فرد بنا تو ان سے پوچھا گیا کہ عمد محمدی کی فضیلت کیا ہے وہ فرماتے تھے کہ وہ ایسی عظیم عمد ہے کہ جو وہ نیت کرے گی اس کا سواب اسے مل جائے سوالاللہ محفل میں آنے کی نیت کی آنا سکے کوئی کام پڑ گیا لیکن اس کا سواب آپ کے نام آنے آنے لکھ دیا جب محفل میں آنے لکھے تو اللہ گناہ کرو گناہ کر کے سواب دیا جاتا ہے پھر دوسری ان کی فضیلت تھی کہ جو کوئی لنگر پٹائے گا کھانے والے کو بھی اتنا سواب ملے کہایا ممتار صاحب نے ہم کھانے والوں کو بھی اتنا سواب ملے پھر تیسری فضیلت اس امت کی وہ بیان کرتے تھے کہ وہ آئے گی بعد میں لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے تو میں اس ہستی کی زیارت کے لیے آئی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا علیہ السلام پہنمبر بھی اپنی نبوت دے کے اس امت کا فرد بننا چاہتا ہے تو کیوں نہ ہمیں ہمیں ہستی کی زیارتی کر رہا ہوں تو شکر ادا کریں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی نبوت دے کے امتِ محمدی کا فرد بننا چاہتے ہیں تو ہمیں تو بن مانگے اس نبی کی غلامی مل گئی ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا پھر روریں پیٹھی تھیں ان سے مائی آمنہ نے پوچھا جی آپ کون ہیں فرمایا ہم ہو رہے ہیں جی کیوں آئی ہیں فرمایا کہ جب ہمارا پتلا بنتا ہے تو اس میں کوئی کشج نہیں ہوتی کوئی نور نہیں ہوتا بے جان ہوتا ہے ہمارا پتلا لیکن جب ہماری رکسار پر اس میں محمد لکھا جاتا میں حسن عطا ہوا جاتا ہے ہم نے سوچا کہ جن کے نام کے صدقے حسن عطا ہوا ہے جو نام کی زیارت کیلئے ہیں لاوہ ربو لرش جس کو جو ملا ہم سے ملا کو نعمت بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب تم یہ اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی بنا ہو یا اللہ تیرا فضل اور رحمت ہے کیا فرمائے میرا فضل بھی میرا نبی ہے میری رحمت بھی فیضا ہے اللہ یہاں تک تو ہر ایک کو فیدہ ہے ہندو کو بھی فیدہ ہے سید کو بھی فیدہ ہے یہودی کو بھی فیدہ ہے دہیے کو بھی فیدہ ہے جو ملاد مصطفیٰ پر شنق و پیتر کے فتر لگاتا اسے بھی فیدہ ہے لیکن جو ملاد مصطفیٰ مناتا اسے بات بھی فیدہ ہے ایک محفن ملاد مصطفیٰ میں آ جانے سے ایک بیس لاکھ گری محفنوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں پھر دوسری حدیث ہے جو اس سے بھی کرن والی ہے جب ہم محفن میں آتے ہیں تو گناہ لیکھے آتے ہیں لیکن اب ذکر مصطفیٰ چھڑتا ہے تو گناہ نیکیوں میں بتے جاتے ہیں جب محفن سے پہلے آتے ہیں تو کالے چہرے ہوتے ہیں جب ذکر مصطفیٰ چھڑتا ہے تو چہرے مرانی ہو جاتے ہیں سبحان اللہ پھر حدیث پاک ہے نبی کریم نے فرمایا میرے صاحبہ جب جنت میں جائے جرو تو جنت کی کیاری کا پھل گھائے گرو صاحبہ نے ارد کیا یا رسول اللہ دنیا میں کیسے ممکن ہے جنت کی کیاری کا پھل گھائیں نبی کریم نے فرمایا جہاں میرا ذکر چھڑتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تو ذکر مصطفیٰ نے تمہیں کہاں بجا دیا ہے جنت میں اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار میر فیس سیکنڈ کی لفتار سے اگر بندہ تیس لاکھ سال تک متواتر پرواز کرے تو جنت کے دروازے تک ہی جا سکتا ہے لیکن جوں ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے جنت چل کے ترے پاس آجاتا ہے سو بلیں گے اس کے لئے رحمت کے دروازے نا تے نکی جس نے ایک بھی سنی ہوگی پھر حدیث پاک ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے اس میں کچھ کو نکلتی ہے نور نکلتا ہے مجھے ایسے بندوں کی زیادت ہے جو خوشبوں بھی سنتے ہیں نور کو بھی دیکھتے ہیں اس خوشبوں کو سن کر نور کو دیکھ کر فرشتے آ جاتے ہیں زمین سرے کے آسمان تک کتاریں رکھ جاتی ہیں جب محفل ختم ہو جاتی ہے وہ باردہ الراہی میں چلے جاتے ہیں حالانکہ اللہ عظیم ہے خبیر ہے پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو فرشتے آز کرتے ہیں یا اللہ ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں سے تیرا اور ترے محفوق کا ذکر ہو رہا تھا اللہ فرماتا ہے مجھے میری عظمت کی قسم ہے میں نے بھی سب کو بخش دیا سباناللہ پھرشتے آز کرتے ہیں یا اللہ سب کو نہ بخش پھر میں سب کی نیت ملاد مصطفیٰ میں آنے کی نہیں تھی اللہ فرماتا ہے چھوڑو ان باتوں کو جو ملاد مصطفیٰ میں آتا ہے وہ بخش آ جاتا ہے سباناللہ ہر عبادت کے لئے تمہیں نیت چاہیے اگر نیت نہیں جھیک تو عبادت گئی نماز کے لئے نیت چاہیے روزے کے لئے نیت چاہیے حج کے لئے نیت چاہیے زکاحت کے لئے نیت چاہیے لیکن ملاد مصطفیٰ میں آنے کیلئے تمہیں پسمت چاہیے جو آ جاتا ہے وہ بخش آ جاتا ہے ملاد مصطفیٰ کے صدقے آپ کو جنت مل گئی گناہ بھی مانک ہو گئے گناہ نکیوں میں بدل گئے ہیں اب اس سے بھی عالی چیز کی طرف چلتے ہیں عجب رنگ پر ہیں بہار مدینہ کے سب چانتے ہیں مصاری مدینہ جہاں ذکر مستوی شروع ہوتا ہے ناد خانی شروع ہوتی ہے نبی کریم نے فرمایا وہ ساری کی ساری محفل ہوتی ہے مرے روزہ این بھر میں اور جس پہ مرے نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے اس کا کیا بن جاتا ہے پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نے گاہ عنایت پہ لاکھوں سے یہ بہتر ہے کہ ہم حضور کو دیکھیں یہ بہتر ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں میں تو بکٹری کمیشنر کو دیکھتا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھتا میں تو چیپ مستر کو دیکھتا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھتا میں تو امران خان کو دیکھتا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھتا اگر میرا نبی تو میں بیک لے پس بکشی جو جاتا ہے کہتا ہے جی ملاب نانا بیتت ہے حضور کے دمانے میں نہیں تھا حضور ہر سنوار کا روزہ رکھتے حضور کیا یا رسول اللہ سنواری کا روزہ کی رکھتے فرمائے اس دن میں پیدا ہوا اپنے ملاد کی خوشی بناتا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ملاد مصطفیٰ منانے کی تفریق عطا فرمائے جو شرب اور عبدت کے بطوے لگاتے ہیں اللہ انہیں بھی منانے کی تفریق عطا فرمائے ہم ان کے دشمن نہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب کی بکشج ہو جائے کسی شیر کے ساتھ اشازت چاہوں گا جس زہانی گھڑی چمکہ تہبہ بچان اس دل افروسہ و فلاہوں سے